شادی بربادی قسط نمبر دو معزز کارین آپ کو میری سہیرت پر حیران ہونے کی چندہ ضرورت نہیں یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ پچپن ساٹھ سال پہلے کے پانچ ہزار روپے کا ذکر ہے جب تین سے چار روپے میں ایک من آلہ درجے کی گندوں مل جائے کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ ساٹھ ستر روپے تولہ ہوا کرتا تھا آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم دس لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں نئی پود کی آسانی کے لئے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے وزن کا جو ذکر کیا ہے وہ آلال ترتیب چالیس کلو گرام اور دس گرام ہے اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آگئی ہوگی کہ میں نے پانچ ہزار روپے کی رقم پر چونگ کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا نوری نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لئے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے بشرتے کیسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا نوری یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا یہ بات میرے ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک جھماکہ سا ہوا اور اس جھماکہ کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہلائی ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاقید کی تھی کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں کیا ملک نوید اس راہ سے واقف تھا ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کار رکھا تو مجھے اس کی خبر نہیں وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی پھر مجھ سے افتستفار کیا کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے نہیں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہد سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب ہے ملک صاحب نے رکم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر مجھ سے پوچھا تھانے دار صاحب آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی کیا آپ کو وہ رکم ملی مقتول ملک وحید کے لباس میں سے کوئی ایسی موٹی رکم برامد نہیں ہوئی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی ملی تھی مقتول کی مختلف جیبوں میں سے میں نے استعمال کی جو اشیاء اور 28 روپے ملے ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں اور میں نے ان چیزوں کی بقاعدہ فرست بنائی ہے کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا اگر پانچ ہزار روپے کی رکم ملک صاحب کے پاس سے برامد نہیں ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رکم کی خاطر قتل کیا گیا ہے نوری نے کیا سنگیز لہجے میں کہا کسی ظالم کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگری رکم لے کر آ رہے ہیں اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور رکم لے کر فرار ہو گیا بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی ایسا ممکن ہے میں نے تائیدی انداز میں کہا لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں جی وہ کیا اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رکم ہی نہ ہو مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رکم دی تھی یا نہیں ایک بات اور میں سانس لینے کے لئے لمحے بھر کو رکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے تمہارے خامد کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے میرے اندازے کے مطابق اس کی موت راہ دس اور بارہ بجے کے دمیان واقع ہوئی ہے کوٹلا میراج سے قلعہ فرمان علی صرف تین میل کے فاصلے پر ہے کوئی بھی شک گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں قلعہ کوٹلا پہنچ سکتا ہے اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت دس بجے بھی فرز کالیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ نو بجے قلعہ سے نکلا ہوگا نو بجے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی وہ روحانسی آواز میں بولی اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں کی تو پھر کسی ظالم نے ان پر ظلم کیوں کیا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ندار صاحب تم پر غم کا پہار ٹوٹ پڑا ہے نوری اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا اس لئے تم اس کے بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ میں سب پتہ چلا لوں گا تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا وہ گلگیر لہجے میں بولی اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے اور اگر وہاں دیر ہوگی تو وہ پھر اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے اکلمندی کا تقاضی بھی یہی تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا اور جہاں تاکہ اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات کو ہی کیوں واپس آ گیا اس کا جواب مہد سلیم کے سوار کوئی نہیں دے سکتا میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قلعہ فرمان علی جاؤں گا میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھوکائے خاموش بیٹھی رہی میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا نوری ایک بہت بہت ہی ذاتی سا سوال ہے اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھاکا سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں مصطرب استفسار کی جھلک بڑی نمائیاں تھی تاہاں وہ مو سے کچھ نہ بولی میں نے پوچھا نوری اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جی وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی میں کچھ نہیں سمجھ سکتی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں ایک ایسا آدمی ہے جواب دینے کی جائیں نوری نے بے ساختہ بیٹھا کہ بند دروازے کی طرف دیکھا انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھتی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے میں اپنی جگہ سے اٹھا خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا اگر ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا میں اور نوری بیٹھا کے اندر موجود تھے اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ وہ دروازے کی کسی جھری میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جب ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا میں نے دروازہ کھول کر رہداری میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک دیکھا ملک نوید یا کوئی اور بندہ بشر مجھے دکھائی نہیں دیا میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آگیا اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا نوری ادھر کوئی بھی نہیں تم بے دھڑک ہو کر میرے سوال کا جواب دو اس نے سوال کو دورانی کی فرمائش نہیں کی اور چوبتے ہوئے لہجے میں بولی تھانے دار صاحب آپ کہیں نوید پر تو شک نہیں کر رہے شک کی ہمیں گھٹی دی جاتی ہے نوری میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پولیس ٹریڈنگ کے دوران میں ہر پولیس والی کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی مبرنہ نہیں ہوتا بعض اوقات ہمیں اپنے گھر والوں ماں باپ بہن بھائی اور بچوں بیوی پر بھی شک کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی نازک و سنگین حالات میں اپنی ذات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں تو میں لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لئے پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی کا ہمیشہ شک کے پٹرول سے ہی چلتی ہے تمہارے خامد کا قتل بڑے پروسرار انداز میں ہوا ہے اس کے قاتل تک پہنچنے کے لئے مجھے ہاری شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اسے تعلق رکھتا ہے انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے اور تم بھی میں وہ بکھلا گئی پھر خوفزدہ لہجے میں بولی میں کیوں ملک صاحب کو قتل کروں گی میں نے کہا تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو میں نوری کی کیفیت کے پیش نظر کہا میں تمہیں یا ملک نوید کو تمہارے خامد کا قاتل نہیں ٹھہرہا رہا یہ تو شک کی تفصیل تھی ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اس طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر ماندے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں اوہ اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی تھانس دار صاحب آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دے دو وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا جناب ٹھیک ہے نوری میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تمہارا جواب مجھ تک مہنچ گیا دراصل یہ سوال ایک خاص واقعے کی وجہ سے میرے بھی ذہن میں آیا تھا تافیر سا پہلے کی بات ہے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کے حصول کی خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑے میں پھینک دیا تھا بعد ازا میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا ان دونوں واقعات میں قدر مشتر کیے ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنے کسی دوست سے بھائی رقم لے کر گھر آ رہا تھا اور چھوٹے بھائی نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچنے میں کامیہ ہو گیا تھا جبکہ تمہارے خامد کے ساتھ اس گھوڑے کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے میں نے جسے گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا نوری نے ایک جھجری لیا اور نفرت آمیز لہجے میں بولی یہ دنیا کیسے کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے واقعات اور حالات کے مشابت کے سبب میں ملک نوید کو شک کے نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفا نہیں ہو سکا تھا میں نے اسی لمحے فیصلہ کالیا تھا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات اور سکنات کی خفیہ نگرانی کروں گا کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سنتے ہوئے پایا گیا تھا وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے نور جہان عرف نوری سے پوچھا نوری کیا تمہارا میکہ ادھر کوٹلا میراج ہی میں ہے نہیں جناب اسے نفی میں گردن ہلائی میں چک چانن کی رہنے والی ہوں چک چانن کوٹلا میراج سے کموں بیش دس میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا چانن کے مہنی ہیں چاندنی میں نے نوری سے پوچھا یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا کیا اس اندوہناک واقعے کی تلعہ چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے جی تھانے دار صاحب اس نے اس بات میں جواب دیا ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر چک چانن بھیجا ہے دوپہر کے بعد ان لوگوں کے آنے کی امید ہے ٹھیک ہے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر تسلی بھرے انداز میں نوری سے کہا تم اپنے حوصلے کو گرنے نہیں دینا اور اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتا چلے تو مجھے فوراں بتانا میں کوشش کروں گا کہ جلد اجل تمہارے خامد کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کالوں وہ منت ریز لحظے میں مستفسر ہوئی آپ نے ملک صاحبی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے میں نے کفن دفن کا بندوبست فکر نہ کرو اور نوری میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی بھی وقت ہسپتال سے واپس آ جائے گی اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجواؤں گا اور ضروری قانونی کا روائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا اس نے پوچھا میں نے جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے سوال کار ڈالا کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے نہیں اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ خام خالاش کی چیر پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی ایک بات ذہن میں بٹھالو نوری میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر انداز میں کہا پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پھاڑ خام خواہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصد کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھاتا ہے لہذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوگی لاش کا احترام اپنی جگہ لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے خاطر اس نویت کا اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی اس بات میں گذن ہلا کر رہ گی میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکلایا باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید اسے سامنا ہو گیا مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے تھٹکا پھر قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا مم میں ادھر ہی آ رہا تھا ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید میں نے مینی خیز لہجے میں کہا یہ بات تیہ تھی کہ دروازے کے آس پاس موجود تھا اس کی تشویش مجھے بہت کوئی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں میں اس کی میت میں دوبارہ حویلی کی زیری منزل پر آ گیا جہاں میں نے دقصت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھانے دار صاحب بھابی صاحبہ سے کیا بات ہوئی ہے کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں میں نے گول مول جواب دیا بھئی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے آخر جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جمع کر چوبے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا وہ اس طرح اچھنا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بیچھو نکل آیا ہو لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھا لیا اور قدر مضبوط لہجے میں بولا کیا کہا ہے بھابی صاحبہ نے نوری کا خیال ہے میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں اوہ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اس کی آنکھوں اور چہرے پر اتمنان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا تم خام خواہی دار گیتے حالانکہ تمہاری بھابی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے وہ جناب اس نے جذ بذ کرتے ہوئے کہا صورتحال ہی ایسی ہے نا کہ ذرا ذرا سی بات پر چونکھنا پڑتا ہے حراب کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا پولیس والوں کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید میں نے ٹھہر ہوئے لجے میں کہا لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے جناب وہ تائیدی انداز میں بولا یہ میرا پہلا تجربہ ہے میں نے اس کے اتمنان کے لئے کہہ دیا جب ہی تم اس قدر بکھلائے ہوئے ہو بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں اس قسم کے حالات سے نپننے کا وسی تجربہ رکھتا ہوں اپنے بھائی کی ایک اتل کی تفتیش کے سلسے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ تھا انداز صاحب وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا میں نے کہا میں چلتا ہوں ملک نوید مجھے چودری سراج کو چیک کرنا ہے اور ادھر قلعہ فرمان علی میں محر سلیم سے ملاقات کے لئے بھی جانا ہے جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا اور تم بھی میں نے لمحات توقف کیا پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوتا تمہارے علم میں کوئی بھی بات آئے تم فوراں مجھے بتانا کہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد جلد قانون کی گرفت میں لائے جا سکے ملک نوید نے مجھ سے بھرپور قانون کا وعدہ کیا اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلا لیا اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر معمور کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ سادہ رباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے ایک کام انجام دے سکتا تھا وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین چاکو چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا میں نے ضروری ہدایات اور نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کا دیا ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنی تھی مجھے امید تھی وہ یہ کام کر گزرے گا دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترطیب دیا چودریس راج اسی گاؤں میں رہتا تھا لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھے مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات ملیں گی کوٹلا میراج کے جس تھانے کا میں انچارت تھا وہاں حملے کی شدید کمی تھی میرے علاوہ حوالدہ خوشبخت اور وہاں چند سپاہی تھے باسینی لوگوں سے کام کلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے انکانات نظر نہیں آتے تھے میں نے کانسٹیبل یاکوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانور وانہ ہو گیا ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کا دیا تھا اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص خاص دشمنی کار فرما تھی قتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا اگر یہ محض رازنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کا رکمل اٹھنے کے بعد نو دو گیرہ ہو جانا تھا یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کر دیتے اس کے گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے کوئی منطق بانگ نظر نہیں آتی تھی مقتول کے لیے اپنے دلو دماغ میں بے پنان غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامعہ تلاشی کے نتیجے میں پجامہ وکوعہ کے جائزے سے پانچ ہزار کی رکم نہیں مل سکی تھی چنانچہ رکم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات محر سلیم سے وہ رکم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رکم لے اڑا تھا اس بات کی تصدیق صرف محر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگری رکم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے اروانہ ہوا تھا یا رکم کے بغیر اس سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی ملک وحید کی کٹی پھٹی لاج جس کے کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلا میراج کی حدود میں تھا بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا رہزن اور ڈاکو عمومن ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی مضموم سارگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہیں ہوتی ہیں اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلا میراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونا چاہیے تھی جبکہ کوٹلا میراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ ڈاکو کا عمومی کارنامہ نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی پوسرار قصہ ہے پتہ نہیں کیوں میرا ذہن رہزنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ تین میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا ہم دونوں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر تقریبا پونے گھنٹے کے سفر کے بعد دو بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے مہر سلیم قلعہ فرمان علی کے جانی پہچانی شخصیت تھا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ وہاں ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیدار تھا اس کی حیثیت گاؤں کے چودری ایسی تھی ہماری احمد کی اطلاع پاکر اس نے فوراں ہمیں اپنے دولت خانے کی سجی سجائے بیٹھک میں بلا لیا ہم ایک ملازم سورہ شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا بیٹھے تھوڑے ہی دیر کے بعد مہر سلیم بن نفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا مہر سلیم کی عمر پینتی سو چالیس کے درمیان رہی ہوگی وہ ایک قدعور شخص تھا میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر تانو توش کا مالک تھا سار کے بال چھوٹے اور موچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئیں کی مجموعی طور پر وہ باوقار اور پر اثر شخصیت کا حامل تھا رسمی الیکس الیک کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا ملک صاحب اگر آپ پانچ دس منٹ بعد یہاں پہنچتے تو شاید پھر ہماری ملاتات نہ ہوتی میں بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ گہری سنجیدگی سے بولا مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلا میراج جانا تھا کیوں میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا خیریت تو ہے نا مہر صاحب آپ کوٹلا میراج کی سسلے میں جانا چاہتے تھے آپ بالکل غلطی نہیں کر رہے مہر صاحب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلا میراج میں پیش آنے والے واقعے کیا آپ کو خبر ہو گئی ہے جی ہاں اس نے اس بات میں گردن ہلائی کوئی دو گھنٹہ پہلے کوٹلا میراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے اسی سے پتا چلا ہے کہ وہاں یہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا ہے میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کاروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہنوں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا مہر صاحب میں نے آپ تک جو پوچھ گوچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دے رہی ہے میں اسی لئے چند دہم سوالات کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں آپ بتائیں کہ میں بات یہی کروں یا واپسی کے راستے میں ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں وہ ٹھہرے رہجی میں بولا میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہی بیٹھ کر بات کر لیں ویسے بے آپ ملک وحید کی لاش کی پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھجوا چکے ہیں اچھی بات ہے میں نے تائیدی انداز میں گذن ہلائی پھر مختصر سی تمہید کے بعد اسے پوچھا مقتول وحید کل کتنے بجے آپ کے پاس رخصت ہوا تھا میرا خیال ہے اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے تھے اور وہ جس کام کے لئے یہاں آیا تھا تو وہ ہو گیا تھا میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کام وہ ہچ کچایا اور پھر بولا میں نے کہا مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتایا ہے کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے آیا تھا اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے جی ہاں وہ مضبوط لہجے میں بولا وحید کو میں نے پانچ ہزار روپے دے دئیے تھے مہر صاحب آم ماشاءاللہ سے آنے آدمی اور وحید بھی سمجدار شخص تھا میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا پھر بھی آپ نے اتنی بھاری رقم کے سارات کے اندھیرے میں سفر کرنے دیا میں اس کے بات کے حق میں نہیں تھا اس نے گھمبیر انداز میں کہا لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نسکا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا ایسی کون سی بات کر دی تھی اس سے پہلے کہ مہر سلیم میرے سوال کا جواب دیتا وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کی مئیت میں ہم دونوں اس گھر کے اندر پہنچے تھے مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹری اٹھا رکھی تھی جو کسی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ وہ ٹری ہماری خاطر مدارت کے لیے تھی اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دے دیا تھا مذکورہ ملازم نے وہ ٹری ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے باہر نکل گیا میز مانے ٹری کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا تھا تو پتہ چلا کہ ہماری توازہ کے لیے عام اور کچھل اسی پیش کی گئی تھی میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب ہم ابھی تھوڑے دیر پہرے اس پہر کا کھانا کھا کر نکلے تھے یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب بس تھوڑا شگل میلا ہے وہ دوستانہ انداز میں بولا آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ رخصت ہو جائیں اس کے بے حد اسرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آئے میں یادہانی کرانے والے انداز میں کہا مہر صاحب آ مقتول وحید کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والے تھے اس نے گھنکار کر گلہ صاف کیا اور وضاحت کرتے ہو بولا میری تو کوشی یہی تھی جناب کے شام سے پہنے ملک وحید کو کوٹلا میرا جروانہ کر دوں لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی آج گھر چلا جائیں لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے بلکہ کرتا تھا جس سے انسان کو محبت تو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرف داری کرتا تھا لہذا جب اس نے نوری کے حوالے سے رات ہی کو واپس آنے کی ضد کی تو میں رکھنے کے لیے اسرار نہ کرسکا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے سے روانہ کر دیا مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خانہ تھا جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا کہ یا تو وہ اندھیرہ چھانے سے پہلے گھر آ جائے گا اور یا پھر اگلی صبح ہی واپس آئے گا ان حقائق و حالات اور واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا مطلب یہ ہے کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کی حوالے سے جھوٹ بولا تھا اور یا پھر نوری نے موسی چھپانے کی کچھ کوشش کی تھی وحید تو اب سوال جواب کے دائرے میں سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا البتہ میں واپس کوٹلا میراج پہنچ کر اس سسلے میں نوری سے ضرور استفسار کر سکتا تھا ملک صاحب ہاتھ بھی چلاتے جائیں آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھن مہر سلیم نے با آواز بلند کہا میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا مہر صاحب ملک وحید کا آپ سے بہت گہرا دوست تھا وہ غصہ رات ہی کو اگر واپسی کے لئے زد کر رہا تھا تو اتام از کم حفاظت کی خیال سے آپ اس کے ساتھ آپ کسی بندے کو ہی بھی دیتے میں نے ایسے کرنے کی کوشش کی تھی وہ گہری سنجیدگی سے بولا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا بات ختم کر کے وہ خاموش ہو گیا اس کی آواز بھرا گئی تھی ظاہر ہے کہ دوست کے دوست کے علمناک موت پر اسی طرح دکھی اور انجیدہ ہونا چاہے تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا مہر صاحب میرے آپ سے پہلے نوری اور ملک وحید سے خاصی تفصیلی بات ہو چکی ہے نوری نے مقتبول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اس سے کہا تھا کہ یا تو وہ دن کی روشنی میں واپس آئے گا اور یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی ہی ٹھہر جائے گا ممکن ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق بکر وضاحت کرتے بولا نوری اپنی زد اور فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو اس لئے اس نے ملک وحید کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے گھمبیر انداز میں تائد کرتے ہوئے کہا